ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تفصیر ہے اس ویڈیو میں میں ریعشن کرنے والا ہوں عمران خان تو ریلیز ہو چکے ہیں ان کی کلی ایک سپیچ تھی اس سے ریلیٹڈ کچھ دیکھیں گے لیٹسٹ سپیچ اپ ڈیو فیئرلیس عمران خان ریمینز انبینڈ انبورڈ انڈ انبروکن لیٹسٹ سپیچ تھی ان کی اس میں کیا بولا انہوں نے اس کے بارے میں بھی ایک اپ ڈیٹ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام پاکستانیوں تیار ہو جاؤ کیونکہ آزادی کی یہ جنگ اب رکھنے والی نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسا خطاب میں نے سنا جس کے بارے میں جتنا تفسرہ کرنا چاہیں کیا جا سکتا ہے میں نے ان کی کوئی ایک ہزار سے زائد پریس کانفرنسز خطاب ان کے دھرنوں میں کی جانے والی تقریریں اور بہت کچھ سن رکھا ہے براہ راست بھی آف دی ریکارڈ بھی اور بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں لیکن جو خطاب انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کر دیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا مجھے اگزیکٹ ابھی صحیح سے سمجھ نہیں آرے گی اس پہ کس قسم کا تفسرہ اور کیسے کیا جانا چاہیے کیا بول دیا ایسا اس نے جذبات کی ترجمانی کے لیے وہ فائر ایموجز ہوتے ہیں وہ چار پانچ آپ لگا لے تو سمجھ جائے بلکہ چار پانچ نہیں اس کو ملٹیپلائی کر دیں بہت لٹ قسم کا خطاب تھا عمران خان کا اور جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج کا خطاب تھوڑا اگریسیو نہیں ہوگا تھوڑا دھیمے لہجے میں رہے گا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کچھ کولیگز آپس میں یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان سپریم کورٹ سے جب نکلے جب انہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور واپس پولیس لائن چلے جائیں ان کو بھیجا گیا میں نے وہ فوٹیجز ریکارڈ کی خود کوئی تقریبا شام چھ بجے کے قریب کا وقت تھا جب پوری سیکیورٹی میں عمران خان کو نکالا گیا اور وہ وہاں پر پہنچے پولیس لائن کی جو بیلڈنگ تھی وہاں پر تو جو ریپورٹ کیا ٹی وی چینلز پر وہ یہ تھا کہ جناب سپریم کورٹ سے نکلے اور وہاں پر پہنچ گئے لیکن وہ اس وقت وہاں پر نہیں پہنچے ریپورٹیڈلی اور جو وہاں پر آن گراؤنڈ لوگ موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی ای عمران خان رات گیارہ بجے انٹر ہوئے اور پھر کچھ تصاویر بھی ہمیں موصول ہوئی وہاں پر موجود لوگوں کے ذریعے لیکن اس دوران عمران خان کہاں پر تھے اس کے اوپر نہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور نہ ہی یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرمڈ انفرمیشن ہے لیکن یہ ایک نہیں دو نہیں چار پانچ الگ الگ ڈیفرنٹ اور بہت آثنٹک سورسز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان سات بجے جب سپریم کورٹ سے نکلے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچے تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید کہیں اور گئے ہیں کوئی اور ملاقات ہوئی ہے اور اب اس کے نتیجے میں معاملات کچھ بہتر ہوں گے لیکن جو عمران خان نے اب خطاب کر دیا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس ملک میں آپ کو دھواندار قسم کی تقاریر سننے کو شاید ملیں گی ردعمل بھی آئے گا پی ڈی ایم کے ترجمانوں کی شامت آنے والی ہے کیونکہ سب کو پریس کانفرنس کرنا پڑے گی ایک کے بعد ایک آئے گا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب وی پی این یوز کر کے ایک اور ٹویٹ کریں ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان اپنا ردعمل کچھ دیر میں دے دیں ہو سکتا ہے کوئی اور ٹویٹ بھی آجائے کہ یہ اور سے ردعمل بھی آجائے لیکن عمران خان نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے اور اب صحیح معنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کشتیاں جلا کر نکل چکے ہیں اور دو اینڈ ڈائی والی سیچویشن جیسے عمران خان اکثر اپنے خطاب میں جو بات کہتے ہیں نا یہ ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے ایدر دس وے اور دیٹ وے بہت تھن لائن کا فرق رہ گیا آج انہوں نے یہ بات اپنے خطاب میں تو نہیں کی لیکن انہوں نے اپنے خطاب میں کی جانے والی دوسری باتوں سے قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ اب کوئی راستہ واپس پیچھے مڑنے کا تو نہیں ہے کوئی مفامت کی چیز اب نظر نہیں آ رہی اب پاور ٹاکس ٹو پاور والی سیچویشن ہے اور عمران خان کا کل جس طرح سے لاہوریوں نے استقبال کیا ہے جس طرح سے عوام گھروں سے باہر نکلی ہے نہ تو کوئی پاکستان ورڈ کپ جیت کے نکلا تھا نہ کوئی نیشنل دیو کوئی عالمی عزاز جیت کر نکلی تھی کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آگے آتش بازی ہو رہی ہے جشن منایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگ روتے ہوئے عمران خان کو ریسیب کر رہے تھے وہ ایک لڑکی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی رو رہی ہے اور ساتھ میں عمران خان کا کافلہ آ رہا ہے وہ دکھا رہی ہے تو جس قسم کے مناظر عمران خان کی رہائی کے بعد نظر آئے ہیں اور رہائی کے بعد یہ ان کا پہلا خطاب تھا انٹرنیٹ کی بندش بھی ابھی تک شاید برقرار ہے کچھ ویب سائٹس ٹویٹر فیس بک ابھی تک بند کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو شاید اندازہ تھا کہ عمران خان کی رہائی کے بعد ایسے ویڈیو سامنے آئیں گے ایسے مناظر سامنے آئیں گے جن سے ڈیل کرنا شاید مشکل ہوگا وہ شاید ایسے مناظر ہوں گے جن کو مٹایا نہیں جا سکے گا ہٹایا نہیں جا سکے گا لیکن اگر شہباز شریف صاحب وی پی این یوز کر کے ٹویٹ کر سکتے ہیں تو پھر پبلک وی پی این کیوں نہیں یوز کر سکتی تو جس طرح کل رات تین بجے کے بعد یا دھائی تین بجے کے بعد عمران خان کو رسیپشن ملا ہے اس نے عمران خان کو شاید اور سٹرونگ کر دیا ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جیسٹر تھا یہ والا اس نے پوری پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا جتنے ان کے فالورز تھے ان میں ایک نیا قسم کا جوش پیدا کیا جو تھوڑے سے ڈپریس تھے ان کو ایک نئی جیسے لائف لائن مل گئی ہو عمران خان کے خالی ایک جیسٹر سے اور اسی طرح جیسے عمران خان لاہور پہنچے ہیں تو جو لاہوریوں کا یا عام پاکستانیوں کا جیسٹر تھا اس سے شاید عمران خان کو ایک اور زیادہ حوصلہ ملا اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تو انبریکیبل عمران خان ہے فیرلیس عمران خان نظر آ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط کہہ لی جئے خطرنا کہہ لی جئے نہ جھکنے والے کہہ لی جئے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں but عمران خان is making history in پاکستان وہ ہسٹری کا حوالہ بھی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا اس سے سبق سیکھ لو لیکن نہیں آج عمران خان نے اپنے خطاب میں کچھ اہم اعلانات بھی کیے ہیں سلسلہ جہاں سے ختم ہو رہا ہے وہی سے شروع بھی ہونے والا ہے کیا کرنی جا رہا ہے عمران خان اس کے اوپر بھی بات کریں گے کل شام ساڑھے پانچ بجے کا ایک بار پھر وقت دے دیا ہے انہوں نے آپ پاکستانیوں کو اور عمران خان نے کہا ہے میرے لیے اور پاکستان کے لیے ساڑھے پانچ بجے ایک دھروں سے باہر نکل آئیں آپ گلی محلے میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں خاص طور پر انہوں نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اور آن پبلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں خالی آپ اپنی گلی کی نکر پہ چلے جائیں اپنے محلے کی نکر پہ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں ایک سرٹن جگہ پہ چلے جائیں اور اپنے ہاتھوں سے پلے کارڈ لکھیں اور ان پلے کارڈ کے اوپر کیا ہونا چاہیے اس بارے میں ابھی عمران خان نے بتا دیا ہے حقیقی آزادی یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لائیں اور ساتھ میں آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ آپ کو عمران خان کے پورے خطاب کا کون سا حصہ پسند آیا جس میں وہ بالکل اگریسیو موڈ میں چلے کہ وہ ففت سکس گیری انہوں نے لگا دیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک اینگر یا غصے کا اظہار کیا اور بہت ہی ایسے الفاظ میں کیا جس کو سن کر ہی لگ رہا تھا کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں عمران خان نے اپنے آج کے خطاب میں ایک چیز بڑی کلیر کر دیا ایک لائن جیسے ڈراؤ کر دیا انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میرے نام کے اوپر کاٹا لگایا ہے سٹل کہو کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں سٹل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اسمان ڈار سے آج میری بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ اتنی جذباتی ہوئی تھی جو پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ کیا جس طرح سے زدو کوپ کیا تو کہہ رہے میں بڑا اندر سے ایک دم ایسے اور مجھے لگا کہ میری ماں کے ساتھ یہ ہوا تو میں ٹوٹ گیا ایک دم سے مجھے فکر ہوئی اپنی ماں کی تو کہہ رہے جیسے ہی میں نے پہلی کال کی پہلے رابطے میں میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ ہماری فکر چھوڑو جس کاؤز کے لیے تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو اس سے پیسے نہیں ہٹنا تو یہ اس قسم کا جو ایک جذبہ ہے اور پھر ایک سوشل میڈیا کی اوپر میں نے ویڈیو دیکھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے غالباً بارہ سال کا ہوگا گیارہ سال کا ہوگا وہ دکھا رہی ہے کوئی خاتون اس بچے کو کہ اس کے پاؤں پر دو شیل لگے ہوئے ہیں لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے پورا جسم بھیگا ہوا ہے کیونکہ شیل کے اثرات تھے لوگوں نے پانشانی پھینکا اس کو وہ خاتون کہہ رہی ہے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اب تم نے نہیں جانا اس طرف جہاں پر یہ سارا کو چھوڑا اس کا بازو پکڑ رہی ہے اور وہ پھر بھاگ گیا وہ زخمی پیر کے ساتھ بھاگ گیا نہیں میں نکلوں گا باہر اور وہ جس طرح سے نکلا وہ ویڈیو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسیج دے رہی ہے تو عمران خان نے آج اپنے خطاب میں جس فیر لیس انداز میں اس قوم کو حقیقی آزادی کی طرف لے جانے کی ایک اور کوشش کی ہے ٹوٹا نہیں ہے عمران خان بہت سارے لوگوں کی کوشش اور خواہش تو ہے کہ اس کو ڈرالیں دھمکالیں چھپالیں بچالیں کسی طرح سے یہ ہماری جو جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے نکلے کسی طرح سے لیکن نہیں عمران خان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ان کے ایکشن سے پتا چل رہا ہے کہ اب پیچھے کا واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے کشتیاں جلا دیا ہیں دو اینڈ ڈائی والی سیگویشن ہے جو انہوں نے کل اپنے جیسچر سے بتایا وہ آج ان کی تقاریر میں بھی بار بار نظر آ رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے ان کو غصہ ہے ان کو اینگر ہے جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے مسلسل ایک سال سے کیا جا رہا ہے اور جن کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر انہیں غصہ ہے کہ مجھے تو قوم پچاس سال سے جانتی ہے میری ساری جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق رہی لیکن جن کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں تو عالمی سطح پر کس قسم کی خبریں چل چکی ہیں اور ان کے اوپر جس طرح سے الزام لگا دیا گیا ایک دہشتگرد جماعت کے طور پر انہیں لیبل کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا شر پسند یا انتہا پسند انہیں بتانے کی جتانے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان اس سے زیادہ دکھی ہیں اور آپ نے ان کے جذبات اس وقت بھی دیکھے ہوں گے جب وہ اپنی بہنوں سے مل رہے تھے اور اس وقت وہ کیا ریاکٹ کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے میں یہاں پر تو نہیں کہوں گا لیکن عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں لیکن غصے کے ساتھ ساتھ اس وقت انہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کے ساتھ کی شاید انہوں نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ کیا بہت زیادہ غصے میں نظر آئے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو آج تھا وہ تو کوئی نیکس لیول کی چیز لگ رہی تھی آج کے خطاب میں عمران خان پر ایک دباؤ اور بھی تھا جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان حملوں کی مضمت کریں جو بھی ہوا ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ڈیکلیریشن میں دیں کہ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا لیکن عمران خان نے آج بڑا کلیر کہا ہے کہ مجھے جب بند کر دیا تو مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میری جماعت دہشتگرد جماعت نہیں ہے انتہا پسند جماعت نہیں ہے ہم ستائیس سال سے جدوجہد کر رہے ہیں جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے کر رہے ہیں الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا وہ کیس جس میں ان پر کرپشن کا الزام ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج اس کے بارے میں بھی انہوں نے کلیر کر دیا کہ وہ اماؤنٹ پاکستان کے پاس آ رہی تھی یا تو ہم قانونی جنگ لڑتے اور وہ اماؤنٹ کو دس بارہ سال کے بعد آتی یا نہ آتی اس کا فیصلہ لگ ہوتا وہ جتنی بھی اماؤنٹ آئی وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئی نہ وہ اپنے ساتھ گھر لے گے وہ اماؤنٹ آئی سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس آئے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آئے آنی تو پاکستان کے پاس ہی تھی وہ جس پروسس کے تحت آئی کیابنٹ پوری نے اس کو اپروف کیا اس کو منظور کیا اس سے عمران خان کس طرح سے بینیفٹ اٹھا گئے حالانکہ جو القادر یونیورسٹی ہے آپ نے وہ دیکھی ہے میں اس کے اوپر ویلوگ بنا چکا ہوں جا کے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ کس قسم کا پروجیکٹ ہے وہ تو عمران خان نے چھ مہینے پہلے شروع کر دیا تھا کوئی چھ آٹھ مہینے پہلے سے وہ پروجیکٹ ہے بلکہ شروع نہیں کیا تھا سوری چھ مہینے پہلے اس کا افتتا کیا ہے عمران خان نے جس کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ڈیل کر لی کوئی عمران خان نے خود پیسہ رکھنے کے لیے جو معاملہ چھ آٹھ مہینے پہلے ہو گیا مطلب جس کا افتتائی چھ مہینے پہلے ہوا سوچیں وہ شروع کی کس وقت ہوا ہوگا کافی ٹائم بال پھر جا کے یہ معاملہ جو برطانوی کرائم ایجنسی ہے اس کا اور ملک ریاض کا سامنے آیا تو اس میں کوئی پیسہ عمران خان نے نہیں رکھا سارے کا سارا سپریم کورٹ کے پاس گیا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گیا تو اس کے بینیفیشری تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے عمران خان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا نہ وہ کوئی پیسہ گھر لے کے گیا خیر یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے لیکن عمران خان اس بارے میں بڑا کلیر دکھائی دی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نظر بند تھا مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کل کی مثال بھی دی کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا جو کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور پھر آخر میں عمران خان نے جو اس سارے دو تین دن کی اپیسوڈ میں شہر پسند کاروائیاں ہوئیں اس کی ویڈیو چلا کے انہوں نے دکھایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے روپ میں آگے بڑے اور یہ ساری افرہ تفلیح کی اس کی بھی ویڈیوز اب آگئی ہیں تو انہوں نے کہا یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی جوڈیشل تحقیقات ضروری ہیں یہ کوئی جی آئی ٹی نہ بنائے حکومت کے جی آئی ٹی بنا دی اور تحقیقات شروع کر دی چیف جسٹس کے نیچے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے نمبر ون یہ جو ماردھار ہوئی ہے جو ساری کیوز جیسی سیٹویشن ہے اس کی تحقیقات یا کور کمانڈر کے گھر پر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات پلس انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ کس کے کہنے پر اور کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ایک مطالبہ تھا کہ جو لوگ جان سے چلے گئے اس آزادی کی جدوجہد میں یا آزادی کی جنگ میں ان لوگوں کے اہل خانہ کے لیے کچھ کیا جائے تو عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے لوگ اس سارے معاملے میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹیں جو ہمارے شودہ ہیں ان کے لیے میں خود فنڈز اکٹھے کروں گا اور ان کے اہل خانہ کا ہم ہر صورت میں خیال رکھیں گے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہم نے کئی مواقعوں پر دیکھا مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر تو مسلسل ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ان کے کارکنان کے ساتھ ظلم زیادتیاں جیسے زل حیدر کے ساتھ ہوئی زل شاہ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تو ان کی مالی معاملت کی جاتی رہی ہے زل حیدر زل شاہ کے جو والد ہیں وہ تو چلے گئے نا پنجاب گورنمنٹ کے ہاتھوں میں اور وہ سارا کچھ اپیسوڈ ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا جو جب عمران خان پر حملہ ہوا تو ان کا ایک کارکن اس وقت شہید ہوا اس کے اہل خانہ کو بلا کر کیش میں مدد کی گئی کوئی ڈیڑھ کروڑ روپیہ انہیں دیا گیا پھر جو لڑکی جانبک ہوئی تھی ان کے ٹرک کے نیچے آکے اپنی غلطی سے جانبک ہوئی اس کے لواحکین کو بھی ایک کروڑ روپیہ دیا گیا اس طرح مالی مدد اور معاملت کا سلسلہ جاری رہتا ہے ابھی بھی جتنے کارکنان کے ساتھ جاتے ہوئی ہے عمران خان نے وعدہ کیا ہے ان کا کون نے رکھو اللہ ان کے ساتھ بھی وہ بھرپور مالی مدد کے لیے خود فنڈز اکٹھے کریں گے باقی اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے جتنا انہوں نے کہہ دیا ہے آج میرا خیال ہے بہت سوچ سمجھ کر اب مووز اٹھانی ہوگی کسی کو بھی دونوں دونوں اطراف سے بلکہ تینوں چاروں اطراف سے بہت کیلکولیٹڈ مووز کرنی ہوگی اب تیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ایک اور جارہانہ قدم بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے پاکستان کا آلیڈی بہت نقصان ہو چکا اب جتنا ورسٹ ہو سکتا تھا اتنا ہو چکا اس سے زیادہ تو پھر یہ ہی ہے کہ کسی بندے کی جان لے لیں گولی مار دیں ختم کر دیں قصہ ختم ہو تب جا کے کوئی اس سے زیادہ ایکسٹریم سٹیپ ہو سکتا ہے ادروائز تو جتنا ہو چکا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے عمران خان نے کہا مجھے زلیل کرنے کی کوشش کیا وہ تو خیر اللہ فیصلہ کرے گا جس کے اس کے ہاتھ میں ہیں عزت موت اور زندگی زلط سارا کچھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی سطح پر تاثر گیا مجھے جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور عالمی کمیونٹی پر کس طرح کا میسج گیا وہ پاکستان کے لیے فسوس نہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو کب سے ریپریزینٹ کر رہا ہوں جب میرے اوپر دولہ پن کا الزام لگانے والے تھے ہی دیں اس وقت سے میں پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کی عزت بڑھا رہا ہوں پیدا بھی نہیں ہو گئی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے تو ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں یہاں پر عمران خان کریں گے تو دفعہ ایک سو چوالیس تو میرا خیال ہے جب جب پی ڈی ایم اپنا احتجاج کرے سپریم کورڈ کے سامنے دفعہ ایک سو چوالیس نہیں ہوگی سیم اسی ٹائم پر پی ٹی ای بھی اپنا احتجاج لانچ کر رہے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نہیں ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا شہر کے ایک حصے میں دفعہ ایک سو چوالیس ہو اور ایک حصے میں نہ ہو جب نہیں ہوگی تو دونوں کے لیے نہیں ہوگی جب ہوگی تو دونوں کے لیے ہوگی تو بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے اللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج تھا کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لگے اللہ حافظ سو عمران خان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو میں نے سپیچ ان کی سنی نہیں ہے تو اگریشن ان کا نیکس لیویل چلا گیا جو کبھی نہیں گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے عمران خان اتنے اگریشنی ہو سکتے ہیں تو وہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اب یہاں پر آپ اپنا دم دکھاؤ پھر سامنے والا اپنا دم دکھائے نقصان جتنا ہونا تھا آخری حد ہو چکی ہے اب اس کے آگے ایک اور سٹیپ ہے جیسے انہوں نے بولا کہ ختم کر دو سامنے والے کو ختم کر دو تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ اگر جنگ چلانی ہے تو ہر طرح کی جنگ دیکھ لی سوشل میڈیا کی پبلک کی اور سڑکوں کی سڑکوں پر نکلنے کی سب کچھ دیکھ لیا جل سے وغیرہ ہم نے دیکھ لی ہے کس کے لیے نکل رہی ہے پبلک وہ بھی دیکھ لی ہم نے میجوریٹی کدھر ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی اور عمران خان کے ساتھ والوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں ان کی مدد مائنے رکھتی ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور یہ چیزیں سامنے آتی رہتی آپ کتنا بھی چھپاؤ چیزیں سامنے آئیں گی تو ایک اور ٹائم دے دیا ہے عمران خان نے کہ اس پیچ میں بولا انہوں نے کی شام کو پانچ بجے پھر سے پبلک کو نکلنے ہوگا چاہیں تھوڑے ہی دور کے لیے نکلے اپنے گھروں سے نکلے عمران خان مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور پہلے جیسے ڈٹے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے ان کو ہمت پبلک سے ملی ہے پبلک کو ہمت ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمت والا اس سے مل رہی ہے تو ایک دوسرے کے ہمت بن کر آگے بڑھتی جارہی ہے پبلک آگے تک کے لیے کیا ہوگا وہ کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو ان کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائے بائے